دوستو چڑھیا گھر آنے کے لئے آپ بس سے بھی آ سکتے ہیں اور میٹرو سے بھی آ سکتے ہیں نجدی کی میٹرو سپرین کوٹ ہے جو کی پانسو میٹر دور ہے چڑھیا گھر سے یہ دیکھ سکتے ہیں کار کی پارکنگ ہے پچاس روپے اور بائک کی پارکنگ ہے تیس روپے پورے دن کے لئے تو دوستو چڑھیا گھر کی پارکنگ ہے اس کے بغل میں ہی کھانے پینے کا انتظام ہے جہاں پہ آپ بریک پارچ لنچ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ نہ جا رہا ہے چڑھیا گھر کے باہر کا جہاں پر گارڈن ہے پھول لگے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کی بڑیا سکتا دوستو چڑھیا گھر کی ٹائمنگ کی بات کریں تو چڑھیا گھر صبح کے آٹھ بجے صبح کھل جاتا ہے اور سام کے چار بجے تک کھلا رہتا ہے اور چڑھیا گھر کے جو چھٹی کا دینے وہ سکر وار ہے کلوگ رو میں وہاں پہ آپ اپنا سامان جمع کر سکتے ہو پانچ روپے دینے تو ہیلو دوستو دوستو آج ہم آگئے ہیں چڑھیا گھر اور چڑھیا گھر کا جو ٹکیٹ ہے وہ اس کی روپے ہے آن لائن ٹکیٹ ہوگا آف لائن ٹکیٹ نہیں ملے گا اور سامنے انٹرینس ہے یہ دیکھیں سامنے انٹرینس ہے اور انٹرینس سے اندر جائیں گے اور ابھی تھوڑی دیر میں اندر جائیں گے تو دوستو یہیں سے ہمیں انٹر کریں گے اور جو ہم نے آن لائن ٹکیٹ لیا ہے وہ ہم یہیں پہ چیک کرا دیں گے وہ بھائی یہ کچھ نہ جا رہا اندر گستے ہی ٹکیٹ چیک کرانے کے بعد آن لائن یہ دیکھیں یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں گینڈے سیر چیتا ان سب کے اور ادھر سے ہم جا رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے در سے رائٹ ہو جائیں گے سرک چھا بار ریلنگ کو پار نہ کریں ویلکم ہیوان آئیٹ ٹکیٹ یہ والی گاڑیاں لگے ہوئے ہیں جو بھی چلنے میں یا گھومنے میں آسا مرتھ ہے چلنا پائے بھوڑا بجورگ آدمی بچے بچے تو اپنے یہ لائٹ والی گاڑی سے جا سکتے ہیں اس کے پرائز ابھی دیکھ لوں گا میں کتنا پرائز ہے بھائی ان سے لگے ہوئے ہیں اتنی ساری گاڑیاں یہاں سے آپ ٹکیٹ لے سکتے ہیں کتنے کا ٹکیٹ ہے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں ٹکیٹ ہے بھائی اڈلٹ کا ستر روپے چالیس روپے ایسے گھوم ہو گئے میں صرف پوچ بندر بابون تو ہم اب اسی طرف چلیں گے یہ دیکھ رہو ایک راستہ جا رہا ہے رائٹ کی طرف اور ایک راستہ جا رہا ہے لیفٹ کی طرف ہم لیفٹ کی طرف بھڑ رہے ہیں آج کی چھلائی ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ ہے نیل گائے نیل گائے نے دیکھو بچہ دیا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ اس کی ماں ہے اور یہ اس کے پاپا بگل میں ہے دیکھو چھوٹا سا بچہ بہت ہی پیارا سا ہے چھوٹا سا اور باقی سارے پیچھے جا رکھیں آرام کرنے کیونکہ گرمی ہو رہی ہے بھائی دیا کو مچھلی مچھلی ہے اس میں دوستو آپ اگر چڑیا گھر آ رہے ہو اور ابھی گرمی ہو رہے تو صبح جلدی آنے کی کوشش کرنا کیونکہ دھوپ ہو جاتی ہے دس بجے ابھی دس بج رہے ہیں اور میں جو دھوپ لگ رہی ہے آٹھ بجے آ جانا صبح آٹھ بجے سے پرمضب سات بجے گھر سے نکل جانا اگر دور ہے گھر تو سات بجے نکل جانا اور اپنے آٹھ بجے تک یہاں جانا آن لائن ٹکٹ لے لینا اور اندر انٹری کر لینا اور ابھی گھومتے ہیں اور پاس کا جو میٹو اسٹیس ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور آپ بس سے بھی آ سکتے ہو آپ کو پانی پینے کی صبح بھی مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو گی پانی کی صبح بھی ہے تو آپ آرام سے جیسے اندر کھانے پینے کا سامن لاؤڈ تو نہیں ہے لیکن اپنا پانی بھانی پی سکتے ہو پانی آرہا ہے ساف ہے ایک دم تو بھائی ابھی تو یہاں کچھ نہیں دکھ رہا ہے ایک مور بیٹھی ہے سامنے وہ دیکھو سامنے چھوٹی سی مور بیٹھی ہے بھائی دیکھو وہ ہیرن یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ ہیرن ہے یہ دیکھو یہ گھوم رہی ہے ایک ہی ہے اب باقی دو تین ہی ہے بیٹھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی وہ بیٹھی سامنے یہ دیکھو یہ کہ گھومتے بھائی ہیں یہ دیکھو یہاں سے چڑھی آگر کے بلکل پیچھے سے ہے یہ دیکھو ٹرین کی لائن جا رکھی ہے آپ کو دکھا تو یہ دیکھو یہ جا رہی ہے یہ دیکھ رہا یہ مہل گاڑی جا رہی ہے سامنے جا رہی ہے مہل گاڑی ہے یہ کیا ہے سامر سامر دکھاتا ہوں بھائی یہ دیکھو سامر یہ سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بچھا رہے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اب باقی پورا کھالی پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا کھالی پڑا ہوا ہے گراؤنڈ یہ ہے کشنو مک بلیک بک سلمان کھان کا سب سے پیارا دوست بلیک بک بلیک بک ہے یہ ہے جیرا بلیک بک بلیک بک بھائی یہ ہے گوھر وہ دیکھو کتنا بھینکر بھینکر سے بہنسے ہیں اسے گوھر بولتے ہیں بھائی یہ اس گھر کے اندر ہے وہ دیکھو بہت تکڑے بہنسے ہیں جنگلی بہنسے انہیں گوھر بولتے ہیں یہ دیکھو یہ والے ہیں گوھر کیا ہے لاؤنڈی کومن فاکس چھوٹی والی لاؤنڈی ہیں وہ انہاں بڑا سورا کر دیا اندر ہیں کیا کھا کے پھیکا انہیں پورا چھت چھت کر دیا اپنے گھر میں کیا کیا تھا رکھا یہ دیکھو گیری لاؤنڈی یہ دیکھو یہ گھوم رہی ہے لے گیری لاؤنڈی لاؤنڈی ساید بھی آنے والی ہے بچے دے گی لے 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 لاؤنڈی تو بھائی یہ ہے لاؤنڈی کا گھر اور یہ ایک لاؤنڈی تو بھائی یہ ہے چیتل سپورٹیڈ ڈیئر لیکن مجھے تو کہیں دیکھنی دی پورا خالی پڑا ہوئا ہے آپ کے سامنے دیکھو پورا خالی پڑا ہوئا ہے تو بھائی کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں یہ ملا بیوٹی سٹوپیج گینڈا اور دیکھو کافی دیر گھومنے کے بعد ہمیں کچھ دیکھنے لائک چیز ملی ہے یہ دیکھو وہ بھائی تو بلکل پاس میں ہی ہے ایک گیرہ اور ایک گیرہ گینڈا اور گینڈی گینڈا اور گینڈی تو بھائی گینڈے کے جیسی سامنے سے نکلیں گے نا تو یہ دیر لکھے گا رنگ بھرنگ کے پکچی کے لیے دار رائٹ اور یہ دیر کے لیے لیے لیپٹ تو ہم آگے بڑھ جائیں گے رنگ بھرنگ کے پکچی بھی دیکھ لیں گے یہ بھالا ہے بھائی چانہ میں سب ملیٹری مکاؤ وہ پانی پیرو ہے سلور پیسنٹ یہاں سے آگے بڑھتے جائیں گے پکچی اور آگے بھی پکچی ہیں دیکھو یہ در بھی پکچی ہیں پورا پکچی ہو گئی میں چلو کم سے کم چکن بھننے سے تو بچی رہا ہے دھنیش آیا شکل دکھا دے آہ آہ لے 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 تیلے چوہ لائے ہوں لے آہ آہ چوہ کے نام سے چوہ کے نام سے خوش ہو گیا یہ بندہ آہ 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 آیا میرا پاس تو بھائی ابھی یہاں پہ بھرتی کھائے لیے دیکھو یہ چڑیہ گھر میں جس کسی کو بھی اگر یہاں پہ چہیئے چاہیئے ہو تو وہ آوے دنھ کر سکتا ہے جب مرwyn Present جس کسی کو بھی واس روم جانا ہو اس کی بھی پوری سبدا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ بورڈ لگا ہوا ہے سامنے واس روم ہے وہاں پہ واس روم جا سکتے ہو بھائی یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں سائد وہاں ہے مگر مچ گیرا فون تھوڑا بچا کے رکھنا پڑے گا نہیں پتہ چلے اس کی ویڈیو بنانے کے چکر میں گائی گری گیا میرا یہ دیکھو دو لیٹے ہوئے مگر مچ ہے اس میں یہ ان کا باڑا ہے یہ دیکھو پانی بڑا پڑا جنگلی سمر ہاتھی دگیا ہاتھی کو الگ کونے میں ہی رکھ رکھا ان لوگوں نے تو بھائی یہ ہاتھی افریقان ہاتھی ہے افریقہ سے آیا ایک ہاتھی ہے ہاتھی میرا ساتھی رامو وہ فلم میں ہوتا نا رامو رامو کھا لے کھانا کھا لے بھائی پیاس تھی لگنے لگے ابھی پانی پی لے گا وہ یہاں پہ پانی کا پورا انتظام ہے یہ دیکھو تو ہم پانی پی لیں گے سپے دیرن کو کھانا دے دیا وہ کھانا کھا رہے ہیں دیکھو سارے کھانا کھا رہے ہیں آیا تو بھائی دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے سائد شیئر ویر بھی ہو سکتا ہے دن کیا ہے دیکھتے ہیں آگے شیئر یہ بھائی اے سی آئی اے سی آئی شیئر دیکھو اے سی آئی شیئر لکھا ہوا ہے شیئر تو دیکھیں نہیں رہا شیئر تو دیکھنی رہا توہاں سو گیا اے سی آئی شیئر ہے یہاں پہ لیکن دیکھنی رہا ہوئی پتہ نہیں کہاں گیا اسی آئی شیئر سے بکتا ہے گاڑ ساب سیر کہاں ہے کہاں گیا سیر یہاں سو رہا ہے تو دوستو یہ ہے یہاں کا چکت سالے اینیومل بیلنیس سینٹر یہیں پہ اپچار ہوتا ہے یہ جانوروں کا چڑیا گھر کا جو ہاؤسپیٹل ہے وہ یہ ہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے یہ ہاؤسپیٹل ہے چڑیا گھر کا بہرک نمبر چودہ چودہ میں ہے کیا اوہو میرا سیر اچھی باہر ہیں اور ان کا ایک ساتھی باہر نکل گیا وہ دیکھو وہ باہر بیٹھا ہوگا ایک بیچارہ اور وہ چانت آئے گی یا تو یہ باہر آ جائیں یا پھر میں اندر چلا جاؤں یہ دیکھو یہ باہر گھوم رہا ہے یہ ایک جو ان کا ساتھی ہے وہ باہر گھوم رہا ہے یہ کہتا نہیں کہاں سے نکل گیا کسمت مستا اس کی ارمی کے وجہ سے باہر نہیں آرہی یہاں موسیقی 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 یہ سفید ہے نا اس لئے بہار ہے وہاں کی سب تو اندر گھسے پڑے ہیں گرمی کے بجے سے وہاں یہ تو گھوم بھی رہا بھائی یہ کیا انٹری لیا بندے نا موسیقی کہ باگ ہو رہے وہ باگ ہے گھاس کھا رہے ہیں مٹھاروں کو کھانا ملنے رہا گھاس کھا رہے ہیں آیا نا لے جا رہے ہیں تو وہ رہا نا ادھر سے سیڑھی سیڑھی ہے نا بری مہا سیڑھی ہے مہا سیڑھی ہے اب تو کچھ نہیں کر پائے گا بچارہ یہاں پہ بندہی ہے لے آجا مہا سیڑھی ہے ہمیں یہاں ہے وہ بھائی اوپر سے کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے وہ ہلا بھائی ہلا یہ بھائی ہے یہاں وہ ہلا بھائی ہے اس نے ہلا بھائی ہے بھائر کیوں موسیقی